بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اختتام رمضان اور آغاز شب وال کی چند اور اہم باتیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی آخری رات میں میری امت کے لیے مقفرت و بخشش کا فیصلہ کیا جاتا ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا وہ شب قدر ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر تو نہیں ہوتی لیکن بات یہ ہے کہ عمل کرنے والا جب اپنا عمل پورا کرے تو اس کو اس کی عذرت مل جاتی ہے اس رات بھی بقصرت نوافل ادا کرنے چاہیے اور بقصرت لاوت قراب مجید کرنا چاہیے سونے سے پہلے دو رکعت نماز حاجات پڑھیں ہر رکعت میں سور فاتحہ کے بعد سور اخلاص پلن پندرہ بار پڑھیں سلام کے بعد سجدے میں سر رکھ کر سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ والا اکبر پڑھیں اور جو بھی دین یا دنیا بھی حاجات و بارگاہ رب العالمین میں پیش کریں انشاءاللہ قبول ہوگی سال کا دسوہ مہینہ شوال کا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شوال کی پہری رات جس کی صبح کو عید ہوتی ہے اس رات فرشتے نازل ہو کر آواز دیتے ہیں کہ اے اللہ کے بندوں تمہیں خوش خبری ہو اللہ نے تمہیں اس لئے بخش دیا کہ تم نے رمضان کے روزے رکھے حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد ماہ شفوال میں چھے نفلی روزے رکھے تو اس کا یہ عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہوگا اس سلسلے میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ خدا نہ خواستہ رمضان شریف میں کوئی روزہ رہ جائے تو بات رمضان شریف فوری طور پر قضا یا اگر کفارہ ہو تو ادا کرنا چاہیے کہ زندگی کا کچھ اعتبار نہیں یہ قضا ادا کرنے کے بعد ہی شفوال کے چھے مسنون روزے رکھے جائیں ضروری نہیں کہ یہ چھے روزے تسلسل سے رکھے جائیں تاہم اغاز شفوال میں تسلسل سے رکھنے کا زیادہ ثواب ہے ماہ شفوال میں نوافل پڑھنے کا بھی بہت عجر و ثواب ہے نوافل کی ہر رقات میں سور فاتحہ کے بعد زیادہ سے زیادہ سور اخلاص پڑھیں اور سلام پھیننے کے بعد زیادہ سے زیادہ دولد شریف پڑھیں کیونکہ دولد شریف پڑھنے کا بہت سواب ہے سامعین یہ تھے کتام رمضان اور اغاز شفوال کی جن اہم باتیں شکریہ